اسلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سولر میکس کمپنی کی آنک سیریز کے پی وی نائن تھاؤزنڈ موڈل والے جو سولر انولٹر ہے جو کہ ایک آئی پی سکٹی فائیو انولٹر ہے اس کی انسٹالیشن کا پورا جو طریقہ کار ہے جو پورا پرسیجر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پروفیشنل طریقے سے سولر سسٹم کیسے انسٹال کیا جاتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یہ جو انولٹر ہے جی سولر میکس کمپنی کا پی وی نائن تھاؤزنڈ یہ ایک آئی پی سکٹی فائیو ریٹنگ کا حامل انولٹر ہے آئی پی سکٹی فائیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انولٹر کو آؤٹڈور بھی لگا سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا کسی قسم کا اثر اس انولٹر کے اوپر نہیں ہوتا دول ایمپی بیٹی ہے دول آؤٹپوٹ ہے اور اس کے علاوہ سکرین لیس ہے اس کی فرنٹ کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈسپلی کوئی سکرین نظر نہیں آئے گی بلکہ سارے کے سارے جو آپشنز ہیں وہ آپ سولر ٹچ نامی موبائل ایب کی مدد سے جتنی بھی جو اس کی سیٹنگز ہیں جو سارے کنٹرولز ہیں اس کے علاوہ جو منویٹرنگ ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس انولٹر کو جناب انسٹال کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کون کون سی پروٹیکشن ڈیوائسز لگانی ہے کون کون سے بریکرز لگنے ہیں ان کی کیا ترتیب ہوگی اور کیا پورا جو پرسیجر ہوگا یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والا ہوں تو یہ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی شروع سے آخر تک پوری دیکھنی ہے سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں جب آپ اس انولٹر کے باکس کو اوپن کرتے ہیں اس کی انبوکسن کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ ہمیں اس کے اندر سے دو عدد ایم سی فور کنیکٹرز کے پیر دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی مرضی سے ہم نے اس کے کنیکشنز کرنے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کچھ انکر بورڈز تین عدد دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی مرضی سے ہم اس کو دیوار کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں ایک عدد اس کی وائی فائی لاغر سٹک ملتی ہے جس کی مدد سے ہم نے اس کو آن لائن وائ فائی کے اوپر کنفیگر کرنا ہے اسی طرح سے گریڈ کے جنریٹر یعنی کے ہیوی لوڈ کے اور اس کے علاوہ لائٹ لوڈ کے تینوں کے لیے الگ الگ ہمیں جو اس کے پاور کنیکٹر ہیں وہ مل جاتے ہیں جس کی مدد سے ہم نے اس کے کنیکشنز کرنے ہیں 6 سالہ وارنٹی کے اندر آتا ہے تو 6 سال کا وارنٹی کارڈ بھی اس کے اندر شامل ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے جتنے بھی جو سامان ملتا ہے آپ کو اس سارے کی ایک لسٹ بھی آپ کو ساتھ میں پروائیڈ کرتے ہیں گریڈ کا جتنا بھی جو ڈیٹا ہے جتنے بھی جو پیرامیٹر ہیں اس کو موبائل ایپ کے ساتھ سنک کرنے کے لیے اور شو کرنے کے لیے اور اس کو سنس کروانے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ایک عدد سیٹی یعنی کرنٹ ٹرانسفارمر بھی دیا جاتا ہے سیٹی سینسر جس کی مدد سے آپ سارے کے سارا جو واپٹا کے پیرامیٹرز ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اس انولٹر کے ساتھ چنٹ کمپنی کا بنا ہوا ایک انرجی میٹر آتا تھا جس کے اندر بہت ادھا فالس تھے اور جب بھی آپ اس کو لگاتے تھے تو اس کے بعد سی جے میٹر لاسٹ نامی ایک ایرر جو ہے وہ نمودار ہو جاتا تھا تو اب میرے حال سے سولر میکس والوں نے اس کو اچھا ہوا ہے کہ غائب کر دیا ہے اور اس کی جگہ یہ سیٹی دینا شروع کر دیا ہے 12 پینلز کا یہ ہم نے سٹرکچرل ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر ابھی فیل وقت ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے صرف دس عدد سولر پینلز لانجی سولر کے 550 وات والے انسٹال کیے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً کوئی 55 سو وات کی انسٹال کیپیسٹری بنتی ہے سٹرکچر یہاں پر ہم نے گارڈر والا جو آئی بیم سٹرکچر ہوتا ہے اس کو الیویٹ کر کے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ساؤس والی سائٹ پہ انہوں نے یہ ٹینکی رکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ٹینکی کی وجہ سے ہم نے فرنٹ سائٹ سے اس کو 6 فٹ کی الیویشن دی اور بیک سائٹ سے آلموسٹ 9 فٹ کی الیویشن دی اس طرح سے یہ تقریباً کوئی 16 سے 17 ڈیگری کا ہمارے پاس آنگل بنتا ہے تو اگر بات کر لی جائے اس گھر کے لوڈ کے بارے میں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں انہوں نے چلانی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو دو عدد ان کے پاس الیکٹرک وارٹ ہیٹر ہیں جن میں سے ہر ایک تقریباً پندرہ پندرہ سو وارٹ کا ہے پھر اس کے علاوہ دو عدد ڈیڈڈ ٹن کے انولٹر ایسی ہوں گے جو کہ یہاں پر چلنے ہیں پھر اسی طرح سے لائٹنگ لوڈ ہے لائٹیں ہیں پنکیں ہیں اور پھر نارمل جیسے کہ ہر گھر میں ہوتا ہی ہے مایکرو ویو اس طرح واشنگ مشین وغیرہ لیکن یہ سب چیزیں ظاہر ہیں ایٹے ٹائم تو نہیں چلیں گی تو ایک وقت میں انہوں نے چھے ہزار وارٹ کے اندر اندر رہنا ہے اس طرح سے ان کے پورے گھر کی جو یوزج بنتی ہے وہ آلموسٹ کوئی پانسو یونٹس کے آس بس بنتی ہے اور ہماری یہ جو دس پلیٹوں پر مشتمل یہ جو پورا سسٹم ہے پانسو پچاس وارٹ کا یہ تقریبا کوئی ان کو منتلی سات سو سے آٹھ سو یونٹس ہے وہ جنریٹ کر کے دے گا تو یہ جو پورا سولر سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں دس پلیٹوں کا اس کے اندر ہم نے مزید دو پینلز کی گجائش رکھی ہے تاکہ کل کو اگر یہ اپنا سسٹم اپگریٹ کرنا چاہیں تو پھر اس میں دو پینلز مزید لگا کے اس کو پورا تقریبا سکس پوائنٹ فائیو کلو وارٹ تک لے کے جا سکتے ہیں تو ہم نے اس ڈی بی کے سیدھا اوپر ایک پائپ جو ہے وہ رکھوا دیا تھا جو سیدھا ممٹی کے چھت سے نکلا اور اسی پائپ میں سے ہم نے یہاں پر جو الیکٹریشن وائرنگ کر رہا تھا اس کی مدد سے چار عدد جو پی وی کے لیے وائرز ہیں وہ ڈلوا دی تھیں جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈی بی سے آؤٹ ہو رہی ہیں تو جب بھی آپ گھر بنا رہے ہو تو کوشش کریں کہ سولر کے لیے پہلے سے پائپ رکھوا لیں تاکہ بعد میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ توڑ پھوٹ نہ کرنی پڑے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ابھی دیوار کے اوپر ہینگ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک عدد جو میٹیلک باکس ہے دسٹیبیشن باکس وہ لگائیں گے جس کے اندر ہم جتنی بھی جو ہماری ڈیوائسز ہیں چاہے وہ وولٹیج اور ایمپیر پروٹیکشن ڈیوائس ہو اس کے علاوہ چینج آورز ہو اس کے علاوہ آپ کے گریٹ کی انپوٹ ہو اس کے ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کے بریکرز ہوں یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم اس میٹیلک باکس کے اندر جو آپ کو لگا دیں گے اس چھیک کلو آٹ کے سولر سسٹم کی جو ریسپی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہی ہیں جناب ان میں شامل ہیں دو عدد روٹری چینج آورز سوچ جو کہ ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ دونوں کے لیے الگ الگ ہم بتیس بتیس امپیر کے استعمال کریں گے دو عدد ہمیں ڈی سی بریکر چاہیے ہوں گے جناب اس کے علاوہ ایک عدد ایمپیر پلس وولٹک پروٹیکشن ڈیوائس چاہیے ہوگی ایک عدد ایسی ایس پیڈی چاہیے ہوگی اس کے ساتھ ایک عدد ہم ایک سو پچیس امپیر کا ڈی سی ایم سی سی بی یعنی کہ مولڈڈ کے سرکر بیکر لگائیں گے جو کہ بیٹری کے لیے لگے گا اس کے علاوہ کچھ ایسی بریکر سے ہی ہوں گے واپڈا ان اور آؤٹ کے اوپر اور کچھ انڈکیشن لائٹس ہی ہوگی اور ایک عدد پچیس امپیر کا ایسی ایم سی سی بی چاہیے ہوگا جو کہ ایس ایس کنیکٹ سویچ ایکارڈنگ تو نیپرا رولز ہم باہر گرین میٹر کے لیے انسٹال کریں گے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہم اس پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس چینل پٹی کے ذریعے ماؤنٹ کر دیں گے جناب پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انولٹر کو ہم نے ہنگ کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ جو میٹیلک باکس ہے ڈسٹیبیشن باکس اس کو بھی لگا دیا ہے جی جس کی فرنٹ والی جو چادر ہے اس کے اندر ہم نے دو عدد انڈکیشن لائٹس بھی لگا دی ہیں اچھا اس کے نیچے جتنی بھی جو کیبلز ہوں گی اور جو وائرز ہوں گی اس کے لیے ہم نے یہ کیبل ٹرے لگا دی ہے جس کے اندر ان تمام وائرز کو جو ہے وہ منیج کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کٹنگ بھی بنا دی ہے جہاں سے وائرز جو ہے وہ اس کے اندر ان ہوں گی اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں جی پی جی گلینڈ جو کہ جہاں پر جو سراخ ہوتے ہیں جہاں سے وائرز اندر جاتی ہیں اس کے ساتھ یہاں پر بیٹری کی وائرز کو اوپر پہنچانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر پچیس پچیس کی ایک جو ڈکٹ ہے وہ اوپر لے گئے ہیں اور یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹری والا بریکر ہے اس کو ہم نے اوپر انسٹال کر دیا ہے اور بیٹری کے لیے یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹورج کمپارٹمنٹ ایسے اوپر بنایا ہوا تھا اسی کو ہم نے بیٹری کے لیے یوز کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پائلن ٹیک ہے جو لیتھیم بیٹری ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر اوپر پلیس کر دی چلیے اب بسم اللہ پڑھ کے اس کی جو وائرنگ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میٹیلکس باکس گندر سے جو شیٹ ہے اس کو میں نے باہر نکال کے اس کے اوپر جو دیوائسز لگنی ہیں ان کے لیے میں کچھ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ میں نے منتخب کیا ہے سب سے نیچے چینج آورز لگیں گے اس کے اوپر ایسی والا پورشن ہے اور ٹاپ کے اوپر ڈی سی والا جو پورشن ہے اس کو ہم بنائیں گے یہ سب کر لینے کے بعد اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو ڈسٹیبیشن باکس ہے یہاں سے ہم نے جو واپڑا انپورٹ ہے یعنی جو گریڈ کی انپورٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو سولر کی انپورٹس آ رہی ہیں یہ لے کے اس پوائنٹ سے جہاں پر ہم نے یہ دیکھیں ڈکٹ کے اندر سے ہی ہول کر دیا ہے تو یہاں سے وائرز نکال کے ہم نے پہلے اس ڈسٹیبیشن باکس میں لانی ہے یہاں سے سرکٹ بیکرز کی مدد سے اور چینج آورز کی مدد سے ان کو کنٹرول کر کے پھر واپس یہاں سے نکال کے انولٹر کے اندر دینی ہے تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر جیسے ہم سکس ایم ام کی پاکستان کیبل کی جو وائر ہے جو کہ تقریباً ساتھ چوالیس بنتی ہے اس کا استعمال کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے یوں کریں گے کہ یہاں سے ہم ڈیمینشنز لے لیں گے جتنی بھی جو تاریں استعمال ہوں گی ان کے اوپر ٹیگز لگا دیں گے کہ کون سی تار کہاں جا رہی ہے کسی اس کی ہے تاکہ بعد میں وہ واپس میں مکس نہ ہو جائیں ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈی بی سے میرمنٹ کی ہے چینج آور تک تو یہ دو تاریں میں نے کاٹ لی ہیں اور اس کے اوپر میں نے ٹیگز لگا دیا ہے واپڈا انٹو چینج آور یہ طریقہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب تاریں آپ ایک ہی بار ڈیمینشن جو ہے وہ کر کے تاریں کاٹ کے جو ہے وہ سائٹ پہ رکھتے جائیں اوپر ٹیکز لگاتے جائیں بعد میں پھر آپ نے صرف ان کو کرمپ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ لگز لگانے ہوگے پھر ان کو ٹائٹ کرنا ہوگا اور اس طریقے سے کام ذرا آسان بھی رہتا ہے اور اس کے علاوہ خوبصورت بھی دیکھتا ہے میں نے یہ ساری تاریں جو ہیں وہ کاٹ کے رکھ لی ہیں چار اور چھے ایم ایم کے جو کوپر کے لگز ہوتے ہیں جن کو تھمبل بھی کہہ سکتے ہیں لگز بھی کہہ سکتے ہیں یہ آئی ٹائپ بھی ہیں اور اس کے علاوہ او ٹائپ بھی ہیں ان کے کرمپنگ ٹولز بھی ہیں تو ان کی مدد سے ہم تاروں کو جو ہے وہ کرمپ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ لگائیں گے عام طور پر اس کو پلاس سے لوگ چھیل کے ایسے ٹویسٹ کر کے بریکر اس کے اندر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں جو کہ بڑا انپروفیشنل طریقہ ہے جس سے بعد میں لوس کنیکشن ہونے کی وجہ سے شورٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پروفیشنل کام کریں ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جمپر وائر بنانی تھی تو اس کی ایک سیڈ پہ میں نے چھ ایم ایم کا او ٹائپ تھمبل اور دوسری سیڈ پہ آئی ٹائپ تھمبل کو ان کے جو کرمپنگ ٹولز ہوتے ہیں ان کی مدد سے پنچ کر کے اب یہ ایک جمپر جو ہے وہ تیار کر دیا ہے تو اسی طرح سے یہ جتنی بھی جو وائرز میں نے کٹی تھی ان سب کے آگے ایس پر ریکوائرمنٹ جن جن کے آگے آئی ٹائپ لگنے ہیں اور جن کے آگے آئی ٹائپ لگنے ہیں وہ سارے تھمبل جو ہیں وہ ہم تیار کر لیں گے بریکرز کے اندر ہمیشہ آئی ٹائپ تھمبل لگتا ہے اور یعنی کہ جو تار بریکر میں لگے گی اس کے آگے آئی ٹائپ تھمبل لگے گا اور جو تار چینج آورز وائرہ کے اندر لگے گی اس کے آگے جو ہے وہ اس طرح سے او ٹائپ تھمبل جو ہے وہ لگے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میٹل کی جو پلیٹ تھی اس کے اوپر جتنے بھی جو ہمارے بریکرز سے چاہے وہ ڈی سی ہوں اے سی ہوں پروڈیکشن ڈیوائسز ہوں ایس پی ڈی ہو اور چینج آورو ان کے ساتھ جو وائرز لگنی تھی وہ ہم نے پروپر جو ہے وہ کرم کر کے لگا دی ہیں آلموسٹ چینج آورز کی بھی جو کنیکشنز ہیں وہ بھی ہم نے کر دی ہیں اب پتہ کیسے چلے گا بھئی کون سی تار کہاں جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تار کا سیٹ ہے اس کے آگے جو ہے وہ ٹائگ لگا دیا ہے اب یہ ہوگا کہ اس پورے فریم کو اٹھا کے ہم اپنا یہ جو دسٹیبویشن باکس ہے ہمارا جناب اس کے اندر جو ہے وہ پلیس کر دیں گے اور یہ جو تاریں نیچے نکل لی ہیں یہ ساری کی ساری تاریں ہم نیچے یہاں پر ایک انچ کا جو فلیکسیبل پائپ ہے اس کی مدد سے آؤٹ کر لیں گے جب یہ اس ڈکٹ کے اندر آ جائیں گی اتر جائیں گی تو اس کے بعد ہم ایکارڈنگ ٹو جو ہمارے ٹائگز ہیں جو ہم نے اس کے اوپر مارکنگ کی ہے ان میں سے کچھ تاریں جو ہیں وہ جو انولٹر میں جانی ہوں گی وہ انولٹر میں چلی جائیں گی اس کے علاوہ جو ٹی بی میں جانی ہوں گی ٹی بی میں چلی جائیں گی تو وائرنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے جو واپڈا ہے آپ کی مین ڈی بی سے یا آپ کا جو انلجی میٹر ہوتا ہے وہاں سے اس چینج ایور میں آتی ہے پھر وہی سے آپ اس کو جو آپ کا مین جو انولٹر کو واپڈا کنٹرول کرنے والا بریکر ہے اس کے اندر دیتے ہیں وہاں سے ایس بی ڈی کے اندر دیتے ہیں یہی سے آؤٹ کر کے آپ پروٹیکشن ڈیوائس میں اور یہاں سے پھر انولٹر کو دے دیتے ہیں اور اسی طرح سے جو انولٹر سے آ رہی ہوتی ہیں وائرز وہ ہم چینج ایورس کی دوسری سائٹ پہ لگاتے ہیں اور یہاں سے آؤٹ کر کے پھر بریکرز میں اور بریکر سے پھر جو ہماری ڈی بی ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو اب یہ جو ہمارا سرکٹ بورڈ تھا یہ جو پوری پلیٹ تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈی بی کے اندر اس طرح سے ایڈجسٹ کر دیا ہے فٹ کر دیا ہے اور جتنی بھی جو اس کی وائرز آؤٹ ہو رہی تھیں وہ ہم نے اکارڈنگ ٹو یہ جو اس کے ہولز تھے وہاں سے جو ہے وہ ون بائی ون کر کے آؤٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم ان کے نیچے اس طرح سے یہ ایک انچ کے فلیکسیبل پائپس جڑا دیں گے جس سے ایک تو یہ وائرز سیف بھی ہو جائیں گی اور دکھنے میں ذرا خوبصورتی بھی آئے گی بلکل ایسے ہی یہ جو ہم نے انڈکیشن لائٹس لگائی ہے جناب ایک ریڈ اور ایک گرین ریڈ والی جو ہے یہ واپٹا کے وولٹیج اور پریزنس بتائے گی اور جو گرین والی ہے یہ سولر انولٹر سے آنے والے وولٹیج دکھائے گی اچھا ان کے لیے جو ہم نے کنیکٹنگ وائرز یوز کی ہیں جو کمیونکیشن وائرز ہوتی ہیں انڈسٹریل پریکٹس یہی ہے کہ جب بھی یہ وائرز لگائی جاتی ہیں ڈی بیز کے اندر یہ جو سپائرل پائپ ہوتا ہے یا یہ سپائرل ٹیپ آپ اس کو کہہ لیں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کھنچاؤ بھی نہیں ہے اور اس طرح سے یہ جو پلاسٹک کی بیسز ہوتی ہیں اور ٹائز کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے اس کو پراپرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکس کر دیا ہے اچھا اس کے بعد اب نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو وائرز آؤٹ ہو رہی ہیں ان کے آگے اب ہم نے جو سولر انولٹر کے ساتھ ہمیں جو اس کے جو کنیکٹرز دیئے گئے ہیں چاہے وہ ایم سی فورز ہوں بیٹری کے تھمبلز ہوں یا پھر جو اس کے لوڈ کے اور گریڈ کے پوائنٹس ہوں یہ ہم نے کنیکٹ کرنے ہیں تو یہ اب میں آپ کو پریکٹیکلی پراپر دکھاؤں گا کہ کون کون سے اس کے لیے آپ کو کرمپنگ ٹولز اور کون کون سے جو آلات ہیں وہ چاہیے ہوں گے اور اس کے علاوہ کون کون سے کنیکٹرز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے ٹائٹ کر رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ادھر سولر کے پوائنٹس لگیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ یہ ڈٹر ہے تو ہر ایک سٹرنگ کیلئے انہوں نے دو آپشنز دیئے ہیں یعنی کہ یہ ایک سٹرنگ ہے اور یہ دوسری سٹرنگ ہے تو سولر کی جو وائرز ہیں جو کہ ہم نے آؤٹ کر کے اس پر وہ یہاں سے آؤٹ کی ہیں ان کے آگے اب ہم نے لگانے ہیں جنہوں نے فور کنیکٹرز جو کہ اچھی کالٹی کے اس انورٹر کے باکس سے ہمیں برامر ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کے پاس یہ پلاسٹک کیس کی کیسنگ ہوتی ہے آپ الگ سے اس کا پورا طریقہ سکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں ابھی ہم یوں کریں گے کہ ہم ان وائرز کے آگے ان ایم سی فور کنیکٹرز کو لگا کے اس کے بعد فلیکسی بیل پائپ چڑھا کے ان کو اس کے اوپر لگا سب سے پہلا سٹرپ یہ ہوگا کہ ہم ان وائرز کو کرمپ کر لیں گے یعنی کہ چھیل لیں گے سٹرپ کر لیں گے اور اس کے بعد ایک سکس ایم ایم کا جو آئی ٹائپ تھمبل ہے یا لگ ہے اس کو جو ہے وہ وائر کے اوپر چڑھا کر اس کا جو کرمپنگ ٹول ہے اس کی مدد سے کرمپ کر لیں گے ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پروپرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ایک ٹرمینل تیار ہو چکا ہے جو کہ اس کے اندر لگ جائے گا تو یہ بھی ایک پروفیشنل پریکٹس ہے ویسے آپ ڈریکٹ آر چھیل کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اس طرح کے جو لگز ہیں ان کا استعمال کریں اچھا اس کے بعد اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک سائیڈ پر کٹ بنا ہوا ہے تو یہ کٹ آپ نے اس کے یہ جو اس کے اوپر یہ جو یہ بنا ہوا نشان اس کے الائن رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اچھا بات دوست اس کا پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ کیا چیز ہے تو یہ اس کنیکٹر کو اوپن کرنے کے لیے ساتھ میں ٹول دیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بار آپ اس کو ٹائٹ کر دیں اور دوبارہ کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر ان پوائنٹس کے اوپر انسلٹ کر کے جو ہے وہ آپ اس کنیکٹر کو کھول دیں اچھا اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں جو اس کی گرڈ کی انپوٹ ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ کونے پہ اس کی جو واپٹا کے جو ٹرمینلز ہیں جو گرڈ کی وائر ہے اس میں سے جو فیز وائر ہوگی یہ والی وائر اس کی اوپر میں نے دیکھیں یہ ایک نشانی بھی لگا لی ہے اس وائر کی اوپر ہم نے اس سی ٹی کو کلیمپ کر دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی جو اس کے اندر سے کرنٹ موو ہوگی وہ ساری کی ساری یہ سی ٹی سنس کر کے اس کے بعد اپنے یہ جو کیبل ہے یہ کیبل جو ہے یہ جا کے لگے گی جنات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے سی ٹی میٹر یہاں پر ہم نے اس کنیکٹر کو لگا دینا ہے اچھا دیکھیں سی ٹی کو پلیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایسے کھول لینا ہے کرنٹ ٹرانس فارمر اب دیکھیں اس کے اوپر یہ آپ کو ایک تیر کا نشان جو ہے یہ بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا جو کہ ایسے لیفٹ کو جا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو انولٹر کو گریڈ کی سپلائی جاری ہوتی ہے تو اس تیر کا جو روخ ہے نشان کا وہ آپ نے انولٹر والی سائٹ پر رکھنا ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں یہ اس طریقے سے لگے گا یہ وائر ہے ہماری تو اس کو ہم یہاں پر ایسے سی ٹی کے اندر لگا کے جو ہے وہ ایسے بند کر دیں گے تو اب تیر کا جو روخ ہے وہ انولٹر والی سائٹ پر ہے کیونکہ انولٹر اس سائٹ پر لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ سی ٹی کو ہم نے پلیس کر دیا اور اب اس کی جو پوری تار جو لٹک رہی ہے اس کو ہم فولڈ کر کے اسی ڈکٹ کے اندر دوسرے نمبر پر جو ہم بیٹری یوز کر رہے ہیں وہ چونکہ پائلن ٹیک ہے لیتھیم بیٹری ہے اس کے اندر بی ایم ایس یعنی بیٹری منیجمنٹ سسٹم نام کا سوفوئر انسٹال ہے اور جب تک وہ سوفوئر اس انولٹر کے سوفوئر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کرے تو تب تک آپ کی جو لیتھیم بیٹری ہے وہ پروپرلی چلتی نہیں ہے ورک نہیں کرتی تو بی ایم ایس کنیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اکثر دوستوں کو یہ شکایت رہتی ہے واتس اپ کی اوپر بھی اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کمیٹس بھی کرتے رہتے ہیں بھئی سولر میکس کا یہ جو پی وی نائن تھاؤزنڈ ہے اس کے ساتھ جب ہم پائلن ٹیک کنیکٹ کرتے ہیں تو بھئی بی ایم ایس آن نہیں ہوتا کا باکس اوپن کرتے ہیں تو آپ کو دو قسم کی کمیونیکیشن کیبل جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ایک کیبل کے دونوں سائیڈوں پر ٹیک لگا ہوتا ہے بیٹری ٹو بیٹری یعنی کہ جب آپ دو بیٹریز لگائیں گے تو بیٹری ٹو بیٹری والی کیبل یوز ہوگی اور اگر آپ نے انولٹر کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بلیو سٹکر والی جو کمیونیکیشن کیبل ہے یہ ہم یوز کریں گے جس کے ایک سائیڈ پر بیٹری لکھا ہے اور دوسری سائیڈ پر انولٹر لکھا ہے لیکن پابلم یہ ہے کہ پائلنٹ ایک کے ساتھ یہ جو کمیونیکیشن کیبل آتی ہے جناب یہ اگر آپ ڈیریکٹلی اس انولٹر کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں تو آپ کا بی ایم ایس آن نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں آلٹریشن کرنی پڑے گی ایک چھوٹا سا اس تار کا آپریشن کرنا پڑے گا وہ اس طرح سے کہ دیکھیں اس کیبل کے آگے یہ جو کنیکٹر لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آر جے فورٹی فائب کنیکٹر اور اس کے اندر آٹھ رنگوں کی تاریں لگی ہوتی ہیں ٹوٹل اس کے آٹھ ٹرمینل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ سے اس کو پڑتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی لیفٹ سائیڈ ہے تو لیفٹ سائیڈ سے پہلا جو تار کا رنگ ہے وہ ہے اورنج وائٹ دوسری تار ہے اورنج اس کے بعد تیسری ہے گرین وائٹ پھر بلیو ہے بلیو کے بعد بلیو وائٹ ہے پھر گرین ہے پھر براؤن وائٹ ہے اور پھر براؤن ہے تو اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایز ایٹ ایز لگائیں گے تو پھر یہ نہیں چلے گا اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی میں آپ کو تصویر ایک دکھا دیتا ہوں پی وی نائن تھاؤزنڈ کے ساتھ جب آپ نے بی ایم ایس آن کرنا ہے تو اس کمیونکیشن کیبل کو آپ نے اس طریقے سے جوڑنا ہے ابھی جیسے یہ جوڑی ہوئی ہے تو اس میں جو وان ٹرمینل جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ وان کے ساتھ تو دوسری سائٹ پہ ٹو کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہ سیدھی جوڑی بھی ہیں ان کو ہم نے الٹا کر کے لگانا ہے تو اس کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس تار کا اس کے جو کیبل ہے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر سے ہم کنیکشنگ چینج کر دیتے ہیں وہ اس طرح سے کہ انولٹر سائٹ کا جو پہلا ٹرمینل ہے یعنی کہ ٹرمینل نمبر ون اور اگر تار کا رنگ بتاؤں آپ کو تو وہ ہے اورنج وائٹ وہ اس کے سیون پہ لگ جائے گا جو کہ ہوگی براؤن وائٹ کے ساتھ جو بیٹری سائٹ کی ہے اور اسی طرح سے جو اس کا ٹو نمبر ہے یعنی کہ بیٹری سائٹ پہ جو دوسرا ہے یعنی کہ اورنج کلر کی جو تار ہے وہ اس کے آٹھ نمبر ٹرمینل یعنی کہ براؤن کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جائے گی پھر آپ کی یہ بی ایم ایس کیبل تیار ہوگی یہ میں طریقہ صرف بتا رہا ہوں آپ کو جب آپ پی وی نائن تھاؤزنڈ انولٹر لگائیں گے اگر آپ نے اس کو نائٹ راکس کے ساتھ لگانا ہے تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے پھر آپ ڈیریکٹلی اس کیبل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو کیبل ہم نے تیار کی ہے اس کو جو بی ایم ایس والی پورٹ ہے اس کے اندر اس طریقے سے لگا دیں بیٹری کی کمیونکیشن کیبل لگانے کے بعد اب باری ہے بیٹری کے پلس اور مائنس جو اس کی پاور کی وائرز ہیں تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے انولٹر کے نیچے بیٹری کے ٹرمینلز لگانے کے لئے پراپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے ایک کنیکٹر بنا ہوا ہے اور اس کے آگے اسی کے باکس کے اندر سے سپیشلی ڈیزائن ایک زبردست کالٹی کے جو کنیکٹرز ہیں وہ ملتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم پچیس ایم ایم کی جو فلیکسیبل وائر ہے ڈی سی وائر وہ ہیڈرالک پریس کی مدد سے پریس کر کے ان تھمبلز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑے فائن پوالٹی کے جو تھمبلز ہیں یہ کنیکٹرز بنے ہوتے ہیں تو ان کو آپ وہ ایسے جگاڑ لگا کے وہ اتھوڑی سے پریس نہیں کرنا بلکہ کوشش کریں ہیڈرالک پریس سے کریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیکسیبل پائپ چڑھا کر ان وائرز کو ہم نے یہاں پر اس ڈکٹ کے اندر وہ نکال لیا ہے اور یہ ڈکٹ سیدھی جائے گی جناب اوپر جو بیٹری کے لیے ہم نے ڈی سی بریکر لگایا ہے اور بیٹری کو رکھا ہے ہم نے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب اوپر شیلف کے اوپر وہاں پر ڈیریکٹلی جو ہے وہ تاریں لگ جائیں گی اور اس کے علاوہ باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جو تاریں تھی ان کو میں نے اس کیبل ٹرے کے اندر کافی حد تک ڈریس کر دیا ہے کیبل ٹائز لگا دی ہیں اور اب جو ہمارا سسٹم ہے یہ آلموسٹ اپنے اختتامی مراحل کے اندر ہے تو اب بس یہ کرتے ہیں کہ یہ جو وائرز ہیں ان کو اب بیٹری والا جو اوپر سیکشن ہے بیٹری کی جو وائرنگ ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آلموسٹ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ اچھا یہ جو بیٹری کی وائرز ہیں ان کے آگے بھی ہم پچیس ام ام کے جو کپر کے بنے ہوئے تھمبلز ہیں ان کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں پچیس آٹھ لکھا ہوا ہے آٹھ اس کے سراخ کا سائز ہوتا ہے اور پچیس ام ام اس کا سائز ہوتا ہے اول کا تو ان کو بھی ہم پراپرلی جو ان کے لیے کریمپنگ ٹول ہوتا ہے اس کی مدد سے تھوڑیوں کی مدد سے ہم نہیں اس کو کریں گے اس کو کریمپنگ ٹول لگا کے تو یہاں سے چھیل کے اس کے اوپر لگا کے پھر یہ جو بریکر ہے اس کے اندر ٹائٹ گا فائنل سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے یہ مولڈڈ کے سرکٹ بیکر لگایا ہے بیٹری کے لیے ایم سی سی بی اس کے نیچے والی سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کی وہ وائرز آکے لگتی ہیں جو انولٹر سے آ رہی ہیں اب اس کی آؤٹ سے نکال کے ہم نے جو دو وائرز ہیں بیٹری کی وہ دینی ہے جناب اس پائلٹ ٹیک جو لیتھیا مائن بیٹری ہے اس کے مائنس اور پلس ٹرمینل کو اور اس کے لیے اس بیٹری کے باکس کے اندر ہی ہے جو دو بڑی پاور کیبلز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو اب اس پائلن ٹیک بیٹری کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ یو پی فائیو تھاوزنڈ موڈل ہے پنتالی سو ساٹھ لائف سائیکلز ہیں اس کے تقریباً دس سال سے زیادہ کا یہ آپ کو جو بیک اپ ہے وہ دے سکتی ہے اگر آپ اس کا ڈیلی ایک لائف سائیکل جو ہے وہ استعمال کریں پانچ سال وارنٹی کے اندر آتی ہے میڈ ان چائنہ ہے اور لیتھیم کٹیگری میں ایک ٹاپ آف تی لائن بیٹری سمجھے جاتی ہے اس کے فرنٹ کی اوپر جو انفرمیشن دی گئی ہے وہ میں آپ کو دیتا چلوں تو یہ دیکھیں یہ مائنس اور پلس اس کے دو دو ترمینل اس لیے دیئے گئے ہیں ایک ترمینل تو آپ کا انولٹر سے کنیکٹ ہو جائے گا دوسرا جو ٹرمینل ہے وہاں سے آگے جمپر وائرز استعمال کر کے آپ دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں جتنی بھی بیٹری زون کو آپ اس میں پیرلل کر سکتے ہیں یہ اس کا پاور آن کا بٹن ہے یہ آن کرنے کے بعد اس ڈی بلیو یعنی کہ اس سٹارٹ والے بٹن کو پریس کرنا ہوتا ہے تو بیٹری آن ہو جاتی ہے ساتھ میں یہ ایس او سی یعنی کہ اس کا سٹیٹ آف چارج کتنے پرسنٹ بیٹری چارج ہے جیسے سیل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں سے دکھائے گی بھی اتنے پرسنٹ بیٹری چارج ہے اس کے بعد یہاں پر چھے عدد اس کی پورٹس دی گئی ہیں ہم نے جو بی ایم ایس آن کرنا ہے یعنی کہ ہماری وہ کیبل جو کہ انولٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرائے گی یہ جناب ہم نے لگانا ہے اس اے سلیش کین والے ٹرمینل کے اندر یعنی کہ اس کو ہم یہاں پر لگا دیں گے تو یہ بی ایم ایس آن ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ چیز اس کے لیفٹ کورنر کے اوپر یہ چار عدد ڈپ سوچز دی گئے ہیں اور ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر والا ہے رائٹ سائیڈ والا اس کو ہم نے نیچے کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آن رکھنا ہوتا ہے اور باقی تینوں کو آف رکھنا ہوتا ہے یہ والی سیٹنگ آپ نے لازمی کرنی ہے تو فائنلی بیارے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس سکس کلو وارٹ کا یہ جو سولر انولٹر تھا آنکس سیریز کا پی وی نائن تھاؤزند یہ اب پورا سسٹم جو ہے وہ میں نے انسٹرال کر لیا ہے اوورال آپ سسٹم کی لک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی پریمیم اور ڈیسنٹ لگ رہی ہے تو اس کے باہر ہم نے ویول انڈیکیشنز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عدد وابٹا کے لیے وولڈ میٹر لگایا ہے اور دوسرا سولر کے لیے لگایا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں ایسے بلنک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا ویسے یہ سولیڈ اس وقت لائٹ اس کی آن ہے تو جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب ہم نے ایک عدد ایسی ایس پی ڈی لگائی ہے جو کہ کوئی سرج ورہ آتی ہے تو اس کو ہم نے ارثنگ کے ساتھ کنٹ کر دیا ہے جناب پروٹیکٹ کرے گی اس کے ساتھ چونکہ ابھی ہم نے صرف دس پینلز کی ایک سرنگ لگائی ہے تو صرف پی وی سرنگ ون کو ہم نے ایکٹیو کیا ہے مستقبل میں جب یہ دوسرے دو پینلز ایڈ کریں گے تو دوسری سرنگ بھی بن جائے گی لیکن بریکر ہم نے پہلے ہی لگا دیا ہے تاریں بھی ڈال دی ہیں اس کے نیچے دیکھیں واپڈا ان کے لیے ہم نے ایک عدد سرکٹ بیکر لگا دیا جناب ایم سی بی جس کو آف کرنے پہ انولٹر کے اندر واپڈا آنی بھی بند اور جانی بھی بند اس کے ساتھ ایک عدد وولٹیج پلس امپیر پروٹیکشن ڈیوائس لگا دیا ہے ہیوی لوڈ کے لیے الگ سے سرکٹ بیکر لگایا اور لائٹ لوڈ کے لیے یعنی کہ جو یو پی ایس والا لوڈ ہوتا ہے لائٹیں پنکھیں انس کے لیے الگ سے ایک سرکٹ بیکر انسٹال کر دیا پھر نیچے آپ دیکھیں تو ہیوی لوڈ کے لیے اور لائٹ لوڈ کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ چینجور بائی پاس پروائیڈ کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ بالفرص آپ کا انولٹر خراب ہو جاتا ہے اور جب تک ریسکیو ٹیم نہیں آتی آپ کے سسٹم کی سروس کے لیے یا پھر آپ کے فالٹ کی ٹربل چھوٹنگ کے لیے تو تب تک آپ نے لوڈ تو چلانا ہے گھر کا تو آپ ایمرجنسی میں اس وقت کیا کریں گے کہ اس کو پوزیشن نمبر ایسے واپٹا پر کر دیں گے تو آپ کا سارے کا سارا جو لوڈ ہے وہ واپٹا کے اوپر یعنی گریڈ کے اوپر شفٹ ہو جائے گا تو یہ لائٹ اور ہیوی دونوں کے لیے الگ الگ لگا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انولٹر ہے یہ ہمارا ڈوال آوٹپٹ سولر انولٹر ہے اس کے علاوہ جتنی بھی جو اس کے اندر کیبلنگ ہے اور جتنی بھی تاریں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے پروپر ان کو ڈرس کیا جائے کیبل ٹائز لگا کر اور کسی قسم کی کوئی تار آپس میں اس طرح سے ٹچ نہ ہو یہ ہے جناب ہمارا ڈسٹیبویشن باکس اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیٹری کے لیے ہم نے ایک عدد ایک سو پچی سمپیر کا مولڈڈ کے سرکر بیکر انسٹال کر دیا اور اسی طرح سے نیچے ان کی گھر کی جو ڈی بی ہے ڈسٹیبویشن باکس بورڈ ہے اس کے اندر یہ ہیوی لوڈ کا سرکر بیکر یہ لائٹ لوڈ کا سرکر بیکر یعنی کی یو پی ایس والا لوڈ اور وابٹہ کی اوپر یعنی کی جو بائر میٹر سے وابٹہ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک عدد سرکر بیکر اس کے اندر تو انسٹال کیا تھا لیکن یہاں پر بھی ہم نے انسٹال کر دیا ہے اس کے اوپر بھی ابھی ہم ٹیگ لگا دیں گے اچھا بعد اوقات انسٹالیشن کے دوران ایک جو کنگی والی ڈکٹ ہوتی ہے جس کے اندر وہ ہولز بنے ہوتے ہیں وہ بھی لگائی جاتی ہے لیکن اس میں ڈسٹ اتنی زیادہ جمع ہو جاتی ہے کہ وہ جناب بعد میں پھر عجیب سی لک دینے لگ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ انسٹالیشن کریں تو اس طرح سے بڑی جو ایسی والی ڈکٹ ہوتی ہے یہ ساٹھ بھی ساٹھ کی یہ ڈکٹ انسٹال کریں ایک تو اس میں تاریں آرام سے آ جاتی ہیں دوسرا آپ ان کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں ڈریس کر سکتے ہیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سیفٹی کے حوالے سے بھی بہتر رہتا ہے اس کے بعد اس انولٹر کی جتنی بھی جو مونیٹرنگ ہے جتنی بھی جو سیٹنگ ہے وہ آپ ظاہر ہے اس کے اوپر سکرین نہیں ہے کیونکہ جو پے اور آئی پی سکٹی فائی انولٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سکرین نہیں ہوتی تو اس کے اوپر انہوں نے انڈکیشن لائٹس پروائیڈ کی ہیں جن میں سب سے اوپر پی وی کی لائٹ ہے جو کے بھی آن ہے دوپیر کا وقت ہے بیٹری کی لائٹ گریڈ کی لائٹ اس کے بعد اپی ایس یعنی کہ ایمرجنسی پاور سورس جس کو آپ لائٹ لوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی لائٹ اور پھر کام یعنی کمیونکیشن کی لائٹ جب آپ اس کو بلیو ٹوٹس سے کنیکٹ کریں گے تو پھر یہ لائٹ آن ہوگی اور اگر کسی قسم کی کوئی کوفارٹ آتا ہے یا پھر گریڈ ایپسنٹ ہو جاتا ہے بیٹری ایپسنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ الان والی لائٹ بلنک کرے گی اس کے علاوہ پیارے دوستو جتنی بھی جو اس کی مونیٹرنگ ہے وہ سولر ٹچ نامی موبائل ایپ کی مدد سے ہم کرتے ہیں اور طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میں بلیو ٹوٹس کنیکشن پہ کلک کرتا ہوں اس کے پات اس کا بلیو ٹوٹس آن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت یہ میکسیمم کتنی پروڈکشن جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے ابھی تقریباً دوپیر کے گیارہ بجے کا وقت ہے اس کو میں آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلیو ٹوٹس سے ابھی کنیکٹ ہو رہا ہے اور ابھی آپ کو سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر شو ہونے لگ جائے گا یہ دیکھیں تو ابھی یہ دکھا رہا ہے بھئی یہ ایک سو ایک وارڈ دے رہا ہے کیونکہ ابھی لوڈی ایک سو ایک وارڈ ہے ابھی ان کا گرین میٹر انسٹال نہیں ہوا سنگل فیز میٹر اور ابھی گھر میں کسی قسم کا لوڈ بھی نہیں چل رہا تو جتنا لوڈ چل رہا ہے ابھی میں یوں کرتا ہوں کہ میں صرف تھوڑی دیر کیلئے تجربہ کرنے کے لئے ان کی جو گریڈ فیڈنگ ہے وہ آن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے میکسیمم فیڈ ان گریڈ پاور زیرو تو اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں جی جتنے کا انولٹر ہے یعنی کہ میں چھ ہزار وارڈ اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ یہ میکسیمم پروڈکشن تھوڑی دیر کیلئے ہمیں چیک ہو جائے گی میکسیمم ہمارا سسٹم کتنی پاور بنا کے واپڈا کو سیل کر سکتا ہے پھر ہم اس کو آف بھی کر دیں گے تھوڑی دیر بعد یہ دیکھیں جناب 5.5 کلو وارڈ کی پی وی کیپیسٹی میں سے اس وقت یہ دے رہا ہے جی 4.39 کلو وارڈ پروڈکشن جس میں سے بجے کے وقت ہے اس کے اندر کافی سارے فیکٹرز ہیں اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ آپ کے پینلز واش ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں موسم صاف ہے اور اس کے علاوہ دھوک کی کیا کنڈیشن تو یہ سارے فیکٹرز ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے پیرامیٹرز ہیں چاہے وہ گریٹ کے ہوں سولر کے ہوں بیٹری کے ہوں وہ سارے کے سارے آپ اس ایب کی ملے سے چیک کر سکتے ہیں اور جتنی بھی جو سیٹنگز ہیں وہ بھی آپ یہاں پر ہائیبریٹ سیٹنگ سے اندر جا کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ بیٹری کا کتنے پر سنچارچ کرنا ہے واپٹہ سے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ ساری سیٹنگ ہم اس کی جو ہے وہ یہاں سے اس اپلیکیشن کی مدد سے کر سکتے ہیں تو چلیے اب چونکہ گرین میٹر نہیں لگا تو میں ان کا زیادہ نقصان نہیں کرتا میں ان کی جو یہ جو یہ پاور ہے اس کو زیرو کر دیتا تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ سولر میکس کے پی وی نائن تھاؤزنڈ موڈل کی انسٹالیشن پر مشتمل تھی یہ کافی حد تک پسند آئی ہوگی اگر آپ کے اس بارے میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ آپ اپنی آراز سے ضرور آگا کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں